یہ عمر فاروق ظہور نامی جو بندہ ہے یہ پروپیگیشن کا حصہ ہے اور کچھ میڈیا ہاؤسز اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اخبار میں یہ جھوٹی خبر چھاپی ہے ہیڈ لائن دی منتانیا میں جو اس کا اخبار پرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں چھاپی ہے اس لیے نہیں چھاپی ہے کہ وہاں پہ آپ قانونی کاروائی کر سکتے ہو عرشت شریف کا جو شہید کیا گیا ہے اس کی عواز آج پوری پاکستان کی نوجوان نسل بن گئی ہے آپ لوگ واقعتاً یہ چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ عمر فاروق ظہور نامی جو بندہ ہے یہ پروپیگیشن کا حصہ ہے اور کچھ میڈیا ہاؤسز اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ قانونی کاروائی کا اندیا تو دے چکے ہیں کر کب رہے ہیں دبائی اور لنڈن کے اندر دیکھیں کر رہے ہیں یہ بقاعدہ کہہ دیا ہے فاچودری صاحب نے پریس کانفرنس کی خان صاحب کا موقع بیان کیا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے دبائی میں بقاعدہ قانونی کاروائی کرنے جا رہے ہیں لنڈن میں بقاعدہ قانونی کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس جنگ اخبار کو آپ دیکھو فراڈ دیکھو آپ اس کا اس کی جو یہ جو چھاپتا ہے اخبار جس دن اس نے یہ خبر بریک کی ہے پورے پاکستان میں جو اخبار چھاپتا ہے یہ برطانیہ میں بھی چھاپتا ہے پاکستان کے اخبار میں یہ جھوٹی خبر چھاپی ہے کر سکتے ہو پھر بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ بھی جا کے ان کے خلاف قانونی کروائی کروں گا اور ان لٹیروں کو چوروں کو یہ جو آج ملک میں این آر او ٹو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور گیارہ سو ارب روپے کی چوریاں بچ انہوں نے جو ہے وہ ماف کرائیں نیب کے قانون میں تبدیلی لاکھے اور آج عوام پر جو ہے ظلم آپ سوچیں ذرا کہ اتنی مہنگائی کر دی ہے ہمارے خلاف روتے تھے مہنگائی مہنگائی یہی میڈیا سیلز یہی آنکر جب مہنگائی ہو گئی غریب جو ہے نہ جاؤ تبدیلی امران خان سے پوچھو سوری صاحب یہ 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 ڈبل سٹینڈرز تو ہیں میڈیا کے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں آپ بلکل ضرورت کہہ رہے ہیں لیکن سیاست دانوں کے بھی ڈبل سٹینڈرز کھل کر سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے اوپر جو وزیر آباد میں ہوا تھا اس کے بعد وفاق نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھا دیئے پھر محکمہ داخلہ پنجاب نے جے آئی ٹی پر وفاق کے تحفظات کو بھی درست قرار دے دیا آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی شخصیات آپ پنجاب جوڑی ہوئی ہیں وہ لائل ہے ویڈی آئی کے ساتھ دیکھیں سب کو ہمیں پتا ہے کہ کون ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں اور کون جو ہے وہ پولیس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جو خان صاحب نے جو کہا ہوئے اس پر ایف آئی آر نہ کاٹیں ہم سب کو پتا ہے لوگوں کو جانوں کا خطرہ ہو جاتا ہے آپ کو آپ نے کیا کیا تھا آپ نے ایک حق اور سچ کی آواز اٹھائی تھی نا اور آپ کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کتنا آپ کو اٹھایا گیا آپ کو ننگا کر کے مارا گیا لیکن آپ پھر بھی بادورو کھڑے ہو یہ بہت سے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہر کوئی تو عرشت شریف یا جمیل فاروقی نہیں ہے یا عظم سواتی نہیں ہے یا عمران خان نہیں ہے جو گولیاں کھا کے بھی کھڑا ہوا ہے تو یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں لوگوں کو تھریڈ دیے جاتے ہیں یعنی آپ کو آپ کو پروید علائی صاحب اور ان کی کیابنٹ کے اوپر صوبے میں ان کی کیابنٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ پریشر کہیں اور سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جو حالات ہیں جو حالات ہیں پاکستان میں صرف پنجاب میں نہیں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پہ یہ سارا یہی سارا عمل درائے جا رہا ہے میں یہاں پہ کوئٹا میں ہوں میرے بھائی کو بھی مارا گیا اس پر بھی کیسز ڈال دیئے گئے اس گھر پہ بھی فائرنگ کی گئی یہ سارے پاکستان میں سب کو پتا ہے آج وہ دور چلا گیا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بائیس لوگوں کا قاتل ہے یہ رانہ سنولہ اس کے پشت کے پیچھے کوئی نہ آؤ یہ بڑھ کے مار سکتا ہے یہ سارا کچھ سب کو پتا ہے آج اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کس طرح نہیں ہونا چاہیے چوروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے قوم بائیس کروڑ عوام انصاف مانگ رہی ہے ان چوروں لٹیروں مندین ڈالڈروں سے دھوکے بازوں سے فرادیوں سے کہتی ہے کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے ان کے چہرے نہیں ہیں کہ یہ پاکستان کے بہدر لوگوں کی شجاعت والے لوگوں کی مہنتی لوگوں کی نمائندگی کر سکے اب قاسم خان صوری صاحب آپ وہاں پر بڑے بڑے جلسے کنڈاک کر رہے ہیں خان صاحب کی جو ویڈیو لنک خطاب ہے اس کو بھی سکرینز کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کل آپ یوب میں تھے آج پھر تو یہ بتائیں کہ آپ کا کافلہ کب جوائن کر رہا ہے مین لوگ مارچ کو اور آپ کب آئیں گے پنڈی اسلامباد ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی پورے بلوچستان میں جو ہے وہ کی کی ازادی مارچ کی جو ہے وہ ہم جلسے کر رہے ہیں انشاءاللہ لورلائی میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں میں زیارت میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں کلابداللہ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں میں جو ہے دکی میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں تو جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ازلاع ہیں بلوچستان چوالیس فیصد ہے آپ کو پتہ ہے رگبے کے ساب سے بہت بڑا ہے لیکن پاکستان کی صرف چھ فیصد عبادی چوالیس فیصد رگبے میں رہتی ہے تو میں یہاں پہ پورا پیغام عمران خان صاحب کا اس حقیقی ازادی کا اور آپ جو ہیروز ہو اس حقیقی ازادی کے ان کا اور خصوصاً عرشت شریف کا جو کو جو شہید کیا گیا ہے اس کی آواز آج پوری پاکستان کی نوجوان نسل بن گئی ہے وہ سب پتہ ہے کب آپ جوائن کر رہے ہیں مین لاغ مارچ کو کب جوائن کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت درا رہا ہے ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے نہیں بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی مات ہوگا جو دیں بار آئی لاب بول بول کو بل خم پہ آدازی مرک کے لیے میں بول کو میں دعا دینا چاہتا ہوں بہت اچھی کوریج کیا یہ مارچ میں تو دس کوریج کی بول کی پرمی سب سے بیس ایسہار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے